چھوٹی عمران چش کے درولے پہ گئے خیدر کب سے گائی کی کر رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ ڈائی سال سے کر رہا ہوں تو سیکھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ جی میں ابھی بھی ہارمونیم سیکھ رہا ہوں اور گائی کی؟ یہ میں نے اپنے تقریباً میں سات سال کا تھا اور اپنے نانا بو کو سننے لگا اور ان کو سنتے سنتے ہی میں نے دو آزار بیس میں یہ کام شروع کیا ہے تو نانا بو سے کتنا مزاثر ہے؟ بہت اچھے لگتے تھے اور میں نے ان کو ہی دیکھا ان کو ہی سنا اور ان کی دعا سے میرا ایک سال کا جمعہ تھانا میرا برث دے ہوا تھا اس پہ میرے نانا بو نے کیک مجھے کھلایا تھا چھوٹا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو میرے جیسے بنائے اور ان کی دعا سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے بہت عزت دیا شکر آپ نے نانا بو کو جب دیکھا وہ یاد ہے ہوش سنبھالا ہوا تھا آپ نے یہ صرف تصویروں میں ہی دیکھا اپنے نانا بو کو یا ویڈیو میں میں پانچ سال کا تھا اور میرے نانا بو نے وفات پایا جے جے تو یاد ہے آپ کو جی یاد ہے اپنے نانا بو جی یاد ہے تو مجھے یہ بتائیں جب آپ نے گانا شروع کیا تو یہ گانا اتنا ہٹ کیسے ہو گیا 4.6 ملین 46 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا سوچا تھا کتنے لاکھ لوگ آپ کو دیکھیں گے یوٹیو پر جی میں نے جب شروع کیا تھا نا تو بس محنت کی اور مجھے یہ سال میں نے محنت کی سال کے بعد یہ میرا سانگ ہٹو ہے اس کے بعد میرے ماشاءاللہ تین سانگ اور بھی ہٹو ہیں اللہ کی بدل و کرم سیکھے کسے ہیں استاد کون ہے آپ کا جی میں یہ سانگ مجھے سکھاتے ہیں ویسے میرے دادا بو سنگر تو نہیں ہیں ویسے انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ کیسے گاتے ہیں وہ میرے نانا بو کے بھائی ہیں ان کے سارے رہے ہیں یہ مجھے بتاتے ہیں تو دادا جی کا گاتے تو نہیں ہیں ویسے وہ کیا کرتے ہیں ان کا ہے موسیقی سے کوئی اور کام ہارمونیم میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں تو ذرا ہمیں وہ سنائیں جو سب سے زیادہ ہٹو آپ کا گانا گلے کریں دائیں سجن غریب آن دے عزل تم آڑے ہاں اساں نصیب آن دے میڈی غریبی میڈی بد نصیبی تانے تمنے رکیب آن دے گلے کریں دائیں کون لکھتا ہے شاعری کون کرتا ہے دھن کون سوچتا ہے کہ یہ نئی بنانی ہے یا پرانی ہے یہ دھن بنائی تھی بہت اچھے شاعر ہیں بہت اچھے تائر جگن ان کا یہ سونگ ہے اچھا انہوں نے شاعری کی میاں والی کے ہیں اور انہوں نے یہ مجھے دھون دی اسی اچھا یہ گانا بہت مشہور ہوا اس کا کتنا آپ کا رولیٹی ملی ہے کتنے پیسے ملے آپ کو اس گانے کے اس کے پیسے ملے ہیں بہت زیادہ انکل ہیں ہمارے ناز پروڈیکشن کے ہیں جو منیجر سنیل کمار صاحب کتنے پیسے دی ہے آپ کو انہوں نے بس انہوں نے ہمارے ساتھ ہاف کی ہے ہاف جتنا پروفٹ آدھا آپ کا آدھا ان کا تو بیسے آج کل اب مشہور ہونے کے بعد کتنے ایک فنکشن کے لیتے ہیں آپ پیسے جی یہ علاقے وائز میں بھی تو لے رہا ہوں اپنے علاقے میں جو لیتا ہوں وہ کم اور پہر پھر وہ اٹک اسلام آباد منڈی باولدین چکوال اس طرف سے بہت زیادہ پیسے کتنے پیسے لیتے ہیں اسلام بادوالوں سے ڈیٹ دو لاکھ ادھر سے لیتے ہیں ماشا اللہ جی اتنی چھوٹی سی عمر میں دیکھیں کتنا کمارے ڈیٹ دو لاکھ روپے کا ایک فنکشن جائے کر رہے ہیں آج کل شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو بہت سارے بوکنگز بھی ہو رہی ہوں گی تو ہفتے میں یا مہینے میں کتنے شوز کر لیتے ہیں کتنے پروگرامز ہوتے ہیں کسی کسی ہفتے میں ہفتے میں دن کے دو بھی ہوتے ہیں دن کا ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے اور رات کے بھی ہوتے ہیں یہ لائنوائز ہوتے ہیں اور کونسا گان آپ کا مشہور ہوئے چھوٹی عمراج عشق دے رولے پہ گئے چھوٹی عمراج عشق دے رولے پہ گئے یہ تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا تو آپ بھی اس رولے میں پڑھتا نہیں کیا ابھی سکھ ابھی پڑھنا ہے اور بڑے ہون ہیں چلیں یہ گانا سنائیں چھوٹیوں رانچیش کے درولے پہ گئے گل پانے موب تاندے چولے پہ گئے چھوٹیوں رانچیش کے درولے پہ گئے کیا بات ہے کس نے لکھا یہ یہ بہت ہی اچھے شاعر ہیں ہمارے علاقے کے ہیں اور ان کے بھی میری زبان سے تقریباً دو تین سونگ ہٹو ہیں بہت اچھے شاعر ہیں زفر انزیرا صاحب ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی ہے یا پڑھائی کو بلکل جان رہی ہے جان رہی ہے کس کلاس میں ہے سیمن کب تک پڑھنا ہے کہاں تک لے کے جانا پڑھائی کو امید تو ہے کہ میٹرک تک اس پروفیشن کو گائیکی کو کتنا دیکھنے آگے کہاں تک لے کے چلیں گے یہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے آپ کے جب اتنے گانے ہٹو ہو رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ خود کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ اپنی پروڈکشن کر کے میں نے بنایا اپنا نیو چینل ایدر منصور ملنگی اوفیشل جب نیا گانا آتا ہے دھن سمجھاتنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سمجھ آ جاتی ہے جی بیسے پریکٹس کرنی پڑتی ہے تقریباً دو تین بار پھر اتنا مشکل نہیں لگا اس کے بعد پھر زبان پہ آ جاتا ہے اور یاد بھی ہیں سارے گانے جتنے بھی گائیں ہیں بس یہ کاپی پہ لکھے پڑھے ہیں اچھا ابھی ایک اور گانا بھی آپ کا بڑا ہٹ چل رہا ہے میلے زندگی دے چل دے راسن وہ بھی ذرا سنا دے ہمیں میلے زندگی دے لگ دے راسن بہارہ ہو سن اسانہ ہو سن اے وقت چہرے بدلدارہ سی ہزارہ ہو سن اسانہ ہو سن اتنی چھوٹی سے عمر میں اتنے دکھی گانے کیوں گاتے ہیں یہ لوگ ایسے گانے پسند کرتے ہیں دکھی سننا چاہتے ہیں اور دکھی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے لئے خوشی کے گانے لانے چاہیے تاکہ وہ خوشی کے گانوں کے عادت ہو کیا خیال ہے یہ خوشی کے بھی کہتے ہیں لیکن اتنے خوشی کے ہٹ نہیں ہوتے ہٹ نہیں ہوتے غم جو ہے وہ زیادہ دور تو لگ جاتا ہے آپ خود تو گاتے ہیں ظاہر اس وقت سے ہٹ ہوتا ہے لیکن نانا جی کی وجہ سے کتنا ہٹ ہوئے ہیں ان کا کتنا کردار ہے اس میں جی ان کا بہت زیادہ کردار ہے میرے ہٹ ہونے سے پہلے بھی مجھے لوگ اتنی عزت دیتے تھے میرے نانا بو کے نام جی اور آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ دیتے ہیں میرا خود کا بھی نام ہے لیکن میرے نانا بو کے نام سے بہت زیادہ عزت ہے منصور ملنگی صاحب آپ نے نانا جی کبھی کوئی گیت کاتے ہیں کوئی قرآن کوئی گیت سنائے نا پھر ہمیں یادیں تازہ کرتے ہیں کیا بات ہے آپ نے تو یادیں تازہ کر دی اور یقینی طور پر آپ بھی جب سن رہے ہوں گے تو اس بچے کے جو سر ہیں اس سے منصور ملنگی ایسے لگ رہو گئے کہ کہیں نہ کہیں ان کا بھی گلہ ہے ان کے بھی سر ہیں وہ بھی کہیں راٹ لگا رہے ہیں